موسیقی جتنے بھی کامیاب ہیں نا سو کامیاب لوگوں کی کتابیں بہت کمی ہیں ان کے در تین کرٹیسٹکس جو نا ہمیشہ وہ common ہیں تینوں میں نمبر ایک یہ ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں دوسری بات ہے وہ اپنے اس فیلڈ کے حساب سے مانداری سے کام کرتے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ تسلسل کنسسٹینسی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں تو کنسسٹینسی کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں اپنی مجلے پہنچتے ضرور ہیں یہ سوال اصل میں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں حفیظ جتوی صاحب وہ سمیڑا دادو میں ہوتے ہیں وہ اکثر ہمیں انوائیٹ کرتے ہیں اور پھر وہ مختلف شہروں میں ہمارے سیشنز کراتے ہیں تو جو ہی کے اندر جو میرا سیشن ہو رہا تھا تو وہاں بڑا اچھے ماشاءاللہ وہ انجیو تھی اور ان کا کمیونٹی سینٹر تھا بڑا اچھی کا کراؤڈ تھا جو آرڈینس تھے ہمارے ان میں سے ایک نے سوال کیا کہ سر یہ تسلسل کی اہمیت کیا ہے تو میں نے انہوں نے اس وقت بتا جائے کہ تسلسل کی اہمیت کیا ہے لیکن میں نے کہا آپ دوستوں کو بھی تو ہم اس میں مزید معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں ماؤز تنگ جدید چین کے بانی ماؤز تنگ جو ہے اس وقت وہ لیڈر بھی نہیں بنے تھے اس زمانے میں تو وہ ایک عام سے شہری تھے اور ان کا لڑکپن تھا تو وہ جس گاؤں میں رہتے تھے اس گاؤں کے مشرق میں جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں پہ ایک پہاڑی سی تھی تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ سورج تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا جب تک کہ وہ بارہ نہ بچ جائیں جب تک وہ سر پہ نہ آ جائیں تو انہوں نے ایک دن جو نا وہ ہاتھوڑا اٹھایا اور چھینی اٹھاڑی اور انہوں نے پہاڑا کو کاٹنا شروع کر دیا لو انہوں نے مزاق بڑا ہے انہوں نے کیا کر رہا انہوں نے کہا ایسا ایسا سورج پہاڑا کیسے تم کاٹو کر رہا کہ میں نہیں کاٹوں گا لیکن میں جتنا کر سکتا ہوں روزانہ وہ کروں گا میری آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ سورج نکلتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ وہ کچھ عرصے جو تسلسل کے ساتھ یہ کام کرتے رہے تب یقین کر رہے جو اس گاؤں کے اور جوان تھے وہ بھی ان کے ساتھ لگ گئے اور مزید جو ہے نا وہ لوگ ان کے ساتھ دیتے رہے آخر انہوں نے ساتھ سے آٹھ سالوں کے اندر اس پہاڑ کو جو ہے وہ ستہ زمین سے ہٹا دیا اور ان کی جو نسل تھی اس کے بجائے انہی کی نسل نے جو ہے وہ سورج تلو ہوتا دیکھنے شروع کر دیا تو یہ بڑے اچھی مثال ہے اس بات کی کہ تسلسل ہوتا ہے تو نتائج ضرور آتے ہیں یہاں دکھئے گا ٹھیک ہے نا اب آپ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لابے بھی دیکھنے آپ کبھی آپ جائیں ایسے لقم ہیں جہاں پہ جھرنے آفشار ہیں وہاں کوئی نہ کوئی چھوٹا سے ایک بطرہ جنہ کسی چٹان بھی بھی گر رہا ہوتا ہے نا تو آپ وہ دیکھیں کہ وہ چٹان جو ہے وہ چٹان چند ہفتوں مہینوں سالوں کے بعد اس میں سراخ ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہے وہ تسلسل ہے تو اس طرح بھی اپنے کاؤں میں تسلسل پیدا کریں گے تو انشاءاللہ اس چٹان کے اندر سراخ کر دیں گے جو ہماری راہ میں رکاور بن رہی ہے تسلسل پیدا کیسے ہوتا ہے دیکھیں تسلسل پیدا ہوگا سب سے پہلے آپ ارادہ کریں کہیں کہ چینج یور مائنڈ سیٹ آپ ارادہ کریں کہ جب آپ میں نے یہ کام کرنا ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور میں یہ کام کر ستا ہوں ہمارے کے استاد تھے تائی جب ہم کراٹے سیکھ رہے تھے سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں تھی تو کراٹے کے اندر ایک جو ہے ایکسائزز بہت ساری ہوتی ہیں تو اس ایکسائزز کے اندر میں کیا کرتا تھا کہ کبھی کبھی بجائے اس کے کہ میں روزانہ ایکسائزز کروں ٹیکنیکل جس میں ہم دو لوگ آپس میں لڑے ہوتے ہیں تو وہ میں تین چار دن میں کرتا تھا بجائے آدھے گھنٹے کہ وہ تین گھنٹے تک پھر میں فائٹ کرتا تھا تو وہ مجھ سے کہتے تھے کہ زفر اس طرح کام نہیں چلے گا آپ پندھرہ منٹ کریں چاہے پچیس منٹ کریں آپ کریں روزانہ روزانہ کریں گے تو آپ کے سٹیمنہ بڑھنے کا بھی اور مینٹین بھی ہوگا تو تسلسل کے ساتھ وہ کام کریں نہ کہ ایک ہی تفاہ آپ آئیں اور تین گھنٹے کی جنہا وہ اسپیرنگ کریں اور اس کے بعد آپ سنجھیں کہ آپ بہت بڑے کراٹے دار بن گئے ایسی بات دیں گے تو سب سے پہلے ایک بات یہ کریں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں روزانہ ووک کر سکتا ہوں روزانہ جناب میں مجھے میں آکے نماز پر سکتا ہوں روزانہ دے گھنٹے موٹر سائکل چلا سکتا ہوں روزانہ چھے دو کلا سے لے سکتا ہوں تو یہ سارے کے سارے کریں دوسرا اپنے زندگی کے اہداف جو ہیں ٹارگٹس وہ ریلیسٹک بنایں ہوتا ہے یہ کہ ہم ریلیسٹک نہیں بناتے ہم ایک دن جوش چڑھتا ہم کہتا ہم ساری رات عبادت کریں گے وہ ایک دن عبادت کرتے ہیں جناب وہ ریلیسٹک نہیں ہیں ساری رات عبادت کریں گے تو اللہ تعالی نے شہد ہم میں سے بہت سو کوئی طاقت نہیں دی رہی ہے کہ وہ ساری رات عبادت کریں گے دن میں ہم آشتہ علاج کریں تو کیا ہوتا ہے پھر جو ریلیسٹک ٹارگٹس نہیں بنتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں آہستہ آہستہ پھر اس سے ہم ایکزٹ کر دیتے ہیں اس سسٹم کے ساتھ ٹھیک ہے نا پہلا ہے ارادہ کرنا دوسرا ہے حقیقت پسندانا آداب بنانا تیسرا ہے مستقل مزاجی یہ ایک جنائی ٹیمپریمنٹ ہے یہ بھی آسان کام نہیں ہے یہ جو ایک بہت بڑے ہمارے کھلاڑی تھے مدد سے نظر صاحب ان کے لئے مشکل تھا کہ اگر وکڑ پر کھڑا ہو جائے تو آؤٹ کرنا آسان نہیں ہے گوازکر صاحب کے لئے یہ بڑا مشروع ہوا کرتا ہے یہ مستقل مزاجی ہے کہ آپ کو دس ایسے چانس بلنے ہیں جس میں آپ آگے نکل کے چھکا مار سکتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں مجھے وکڑ بچانی ہے چھکا نہیں ماننا تو یہ سوچنا کہ مجھے وکڑ بچانی ہے یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے تو اپنے کام میں مستقل مزاجی پیدا کریں اور پھر اس کی عادت بنائیں ٹھیک ہے نا تھوڑا سا کام کریں مسلسل کریں روز آنا کریں بلکہ ایک حدیث کا مفہوم بھی اسی طرح کا ہے کہ وہی بات کرو جو آپ تسلسل کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور جناب کیا کریں پلانر بنائیں اپنا ریمائنڈر سیٹ کریں لیکن کوشش کریں اگر آپ دو کلومیٹر چلنے ہیں تو دو ہی کلومیٹر چلیں چلیں لیکن ہفتے میں سات دن تو چھے دن ضرور وکڑ کریں بجائے اس کے ایک دن آپ دس گھنٹے کریں اور پھر آپ ایک مہینے تک جوگن ٹریک پر نظر نہ آئیں تو یہ ہمارا تیسرا ہوگی مستقل مزاجی چوتھا ہوگی اپنی طوانہی صحیح جگہ لگائیں محمد علی قلی صاحب جو تھے آپ کو پتا ہے محمد علی نام اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے بڑا اچھے باکسر تھے جناب وہ شروع کے تین سے چار راؤنڈز تھے نا وہ وہ پٹنے کو پسند کرتے تھے کیا کرتے تھے وہ سامنے والے کی طوانہی کا زم کراتے تھے وہ یوں اپنا ہاتھ اکتے تھے موہ کے اوپر موہ پہ ہاتھ اکھنے کے بعد جو ہے وہ بس یوں کیا انہوں نے اور دوسرے دائیں دو چار سہی مارتا تھا دوسرے وہ فال بھی کھلتا تھا لیکن اس کی مسلسل دونوں پنچنگ کرنے سے اس کی طوانہی خرچ ہوتی تھی ہم بھی زندگی بہت جگہ ایسی کرتے ہیں جیسے محمد علی کے مقابل باکسر کیا کرتا تھا تو محمد علی جی چوتھا راؤنڈ آتا تھا تو وہ طوانہ ہو دیتے ٹھیک ہے نا کیونکہ انہوں نے طوانہی بھی بچائی اپنا آپ بھی بچائی وہ ساملہ چکا ہوتا تھا پھر وہ دو راؤنڈ میں اس کی ایسی کم تیسی کر دیتے ہم کیا کرتے ہیں بعض دفعہ اپنے انپروڈکٹیو کاموں میں اپنی طوانہی لگا دیتے ہیں جب آپ اپنے انپروڈکٹیو کاموں میں طوانہی لگاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس صحیح کام کو کرنے کی طوانہی آتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس بات کو یہ خرقیئے گا اپنے غلطیوں سے سیکھا کریں جب آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ آپ کی طوانہی تھی اب تو بیٹ موبائل آگے سب کو بتا ہے کہ آپ نے اگر ویڈیو سے دیکھتے رہے سارا وقت ائرپورٹ پہ بیٹھ کے سٹیشن بیٹھ کے آپ نے ڈرائیور سے کہیں کہ آپ مجھے ائرپورٹ سے آ کے لے جائیں یہ ہم نے زندگی میں کئی دفعہ دیکھا بھی ہے پانچ وہیں مذبت سوچوں کے ساتھ رہیں اور اچھی لوگ کے ساتھ رہیں ان لوگ کے ساتھ رہیں جو کام کے آدھی ہیں جو اس مزاج کے آدھی ہیں جو تسلسل سے سارے کام کرنے کے آدھی ہیں ٹھیک ہے نا سوچے آصل میں آپ کے ہاتھ پاؤں پڑھا دیتی ہیں ابھی میں ہوں آپ جیسے جوانوں کے ساتھ سمجھدہ لوگ کے ساتھ رہتا ہوں تو میرے مذبت سوچیں آتی ہیں آپ کہتا ہے سر یہ کریں اس موضوع پہ بات کریں اس ساری چیزوں کو کریں میں کہتا ہوں جی میں ویسے ہی کروں گا لیکن منفیوں کے ساتھ اگر میں چرسی موالیوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کروں گا سرپ کیا کریں آپ نے بڑی محنت کر لیا اب تو آرام کریں ہمارے صاحب بھنگ پیئیں تھوڑی سی تو پھر میں انہی جیسے ہو جاؤں گا تو کیا ہوتا مسلسل کام کرنا ہے تو آپ نے اس محول کرنا ہے محول میں رہنا ہوگا اس لئے آپ دیکھیں فوج کو اس محول میں رکھا جاتا ہے اس لئے دیکھیں آپ فوجوں کو نہیں آپ کرکٹ کی جب ٹیم آتی ہے تو وہ بھی اپنے گھروں میں بھی ہوتے ہوئے وہ کیپ میں رہتے ہیں اپنے ٹیم کے ساتھ رہتے ہیں تاکہ وہ محول رہے جس کے حساب سے ایک ڈیسیبلن بننے کہ اتنے مجھے اٹھنا اتنے مجھے سونا اس لئے نیٹ پیکٹس کرنی ہے اس لئے پلان کرنے اپنے اس محول سے کیا ملتا ہے ہمیں تسلسل کے ساتھ کام کرنے میں آسانی نیتی ہے امید ہے کہ یہ موضوع جو آپ لوگوں کی اپنی پہچانت تھی جو ہم نے جو ہی میں بھی ایک سوال کا جواب میں کہا تھا یہ پسند آیا ہوگا ٹھیک ہے نا یہ لوگوں کو ضرور بھیجئے گا جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ محنت امانداری اور تسلسل کے ساتھ کام کریں اپنے زندگی میں کامیاب ہوں اپنا اس چنل کا بہت سارا خیال رکھیں السلام علیکم